اسلام علیکم فرینڈز ویلکم جو کلاسک اینٹرینمنٹ چینل امید ہے کہ آپ سب خیر خیلی سے ہوں گے اور آپ کا دن خوش کا بار گزر رہا ہوگا اور آپ کے اس دن کو مزید خاص بنانے کیلئے ہم لے کر آئے ہیں آپ کے فیورٹ نوویل قربت شب نمی گراہ ہے کا نیکسٹ پارٹ جس کا یقیناً آپ سب کو بھی سبری سے انتظار ہوگا تو آپ کو مزید انتظار نہیں کرواتے اور شروع کرتے ہیں آج کا پارٹ لیکن اس سے پہلے چلی سے جائیے ہماری چینل کو کیجئے سبسکرائب ویڈیو کو کیجئے لائک اور بیل آئیکن کے بٹن کے دبانا ہر ویس بات بھولیے گا تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو نیکنے کو ملیں چلیں اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کا پارٹ قربت شب نمی گراہ ہے تحریر عریبہ افضل پارٹ 3 وہ قریب ہی بنی ایک مفتد کے اندر داخل ہوا تھا انیزہ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا ایک گرمی کی شدت اور اوپر سے لوگوں کی پڑھنے والی نظروں نے اس کے آساب چٹکا دیئے تھے ہاتھ چھوڑے میرا آپ میری مرضی کے بغیر میرے ساتھ نکاح نہیں کرتے وہ تقریباً اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھٹکتی ہلکی آواز میں بونی تھی مسجد میں اکہ دکہ لوگ ہی موجود تھے نماز پڑھ کر مرد جا چکے تھے جبکہ کچھ لوگ ایک کونے پر بیٹھے قرآن پاک کی تیاوت کر رہے تھے تو کچھ مولوی صاحب کے پاس کھڑے تھے شدید گرمی میں پنکھے کی ہوا جیسے تبتے سہرہ میں کسی سائے دار درخت کے متراتف تھی کیوں کیوں نہیں کر سکتا میں ایسا اور بقول تمہارے مجھے تم سے محبت ہے اور مجھے جس لڑکی سے محبت ہوگی میں اس سے لکا ہی کروں گا وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا دبی آواز میں بولا غصہ انتہا کو پہنچا ہوا تھا ارے اسیم بیٹا تم یہاں اسے دیکھ ادھیر عمر کی شخص اس کے جانب آئے تھے غالباً وہ مولوی صاحب تھے جی مولوی صاحب آپ سے ایک ضروری کام آن پڑا ہے اسیم نے ایک چپتی نظر انیزہ پر ڈالتے مولوی صاحب کو جواب دیا پھر انیزہ کی گلے میں موجود اس کارف ہینچ کے اس کے سر پر جمعیا ہاں بیٹا بولو مولوی صاحب نے اچھنبے سے یہ منظر دیکھا مگر کہا کچھ بھی نہیں انیزہ کے اندر ہلکہ سا خوف پھیلا تھا میں نکاح کرنا چاہتا ہوں ابھی اور اسی وقت اسیم کا لہجہ اٹل تھا انیزہ کے چہرے پر پریشانی رونما ہوئی غالباً وہ مولوی صاحب کو اچھی سے جانتا تھا تب ہی وہ ان سے کھل کر بات کر رہا تھا اتنی چلدی بیٹا خیریت وہ اسیم کو دیکھتے مخاطب ہوئے پھر ایک پل کو رکھ کر وجہ جاننے چاہی تو اسیم نے کن اکھیوں سے انیزہ کو دیکھا بس مولوی صاحب محبت آپ تو جانتے ہی ہیں جب محبت کا آسیب دل و دماغ پر ہاوی ہو جائے تو دل دیری کرنے سے گریز ہی کرتا ہے اس کا انداز جتانے والا تھا وہ ٹھہر کر بولا لیکن لفظوں میں تپش سی تھی پر مجھے نکاح نہیں کرنا انیزہ چھٹ سے بولی تھی مولوی صاحب جو اسیم کو کچھ کہنے ہی والے تھے انیزہ کی آواز پر رکھ گئے حیرت سے اسیم کو دیکھا جس نے لب سے مٹھیاں بھیجی تھی نکاح تو آپ کو کرنا پڑے گا مس انیزہ وہ بولی طرح اس کی جانیں پلڑتا گویا ہوا لہجے میں گسے کا انصر تھا عربتہ وہ اسے مولوی صاحب کے سامنے ظاہر کرنے سے باز رکھ رہا تھا میری مرضی کے بغیر آپ مجھ سے نکاح نہیں کر سکتے پروفیسر اور یہ میرا حق ہے انیزہ کا انداز خود سلی لیے ہوا تھا اسے عسیم کو دیکھا وہ کافی سالوں سے اسے جانتے تھے وہ غصے کا تیز تھا عسیم تم بیٹی کو لے کر یہاں سے جاؤ اس طرح لے کر لڑکی کو یہاں آنا اچھا نہیں لگتا تم جاؤ مولوی صاحب معاملے کی سنگینی سمجھتے خود ہی ان کے درمیان کوٹ پڑے عسیم نے لب بھیج کر انیزہ کو دیکھا اوہ پلیس آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے کدھر ہونا چاہیے اور کدھر نہیں انیزہ مولوی صاحب کو دیکھتی نخوت سے بولی تھی عسیم کا غصہ دو چند ہوا تھا انیزہ وہ غصے کی شدہ سے دانت کچھ کچھاتے ہوئے بولا اور اس کی کلائی تھامی اور باہر کے جانب چل دیا انیزہ نے اس کے بھاری ہاتھ پر اپنا ہاتھ جماتے ہاتھ چھوڑوانا چاہا لیکن گریفت پہلے سے بھی زیادہ سخت تھی تمہارے گھر والوں نے تمہیں تمیز نہیں سکھائی تمہیں اپنے سے بڑوں سے بات کیسے کی جاتی ہے تمہیں ذرا اندازہ ہے یا بتتمیزوں کے خاندان میں پیدا ہوئی ہو عسیم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی کا گلہ دبا دیں وہ ہاتھ کو اس کی جانب کرتا غصے سے اسے گھورتے بولا تو انیزہ نے غصے سے مو پھیرا پروفیسر آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ میرے خاندان تک جائیں اور میں یہ برداشت نہیں کروں گی آپ جیسے لوگوں کو انیزہ ہاد مصطفی چٹکیوں میں خرید لیتی ہے وہ اپنی نا سمجھی میں بہت زیادہ بول گئی تھی لیکن زد اور غصے میں اسے خبر ہی کہاں تھی عسیم نے حیرانی سے اسے دیکھا وہ کوئی بگڑی امیرزادی لگ رہی تھی ہم بہت باتیں کرتی ہو تم انیزہ ہاد مصطفی تو چلو ایک کام کرو خرید کر دکھاؤ تمہاری اوقات ہی کیا ہے محض دو ٹکے کی لڑکی ہو تم اور رہی بات نکاح کی تو تم سے جو ہوتا ہے کر لو تمہارا رشتہ تو خود تمہارا باپ مجھے دے گا عسیم اس کی جانب دیکھتا کڑے تیوروں سے بولا انیزہ نے دان پی سیاں اور غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی پیچھے وہ بالوں میں امینیاں فسا کے رہ گیا تھا رضا صاحب آپ ایسا کریں کہ ایک ایگریمنٹ تیار کروائیں فائل مرزا نے سامنے کرسی پر بیٹھے رضا صاحب کو ایک نظر دیکھا اور پھر فائل دیکھنی لگا کس بارے میں سر رضا صاحب تاجب سے بولے تھے مرزا نے فائل بند کی اور کرسی سے ٹیک لگائی ہاتھ میں پکڑا پین چن پر رکھا اس کا انتاز سوچنے والا تھا جس میں وہ بہت پرکشش لگ رہا تھا اس نے بولنا شروع کیا تو رضا صاحب ساتھ ساتھ بڑی توجہ سے سنتے اسمات میں سر ہلاتے جاتے اپنی بات مکمل کر کے اس نے ایک نظر ان کی جانب دیکھا اور انہیں جانے کا اشارہ کر رہتا باہر کھڑی ایمپلائے کو اندر بھیجنے کا بولتا فائل واپس اٹھا گیا باہر کھڑی لڑکی اندر داخل ہوئی مرزا کی جانب دیکھتی ایک پل کو تو اسے دیکھتی ہی رہی تھی مرزا نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے دیکھا تھا وہ لڑکی ہربڑا کر ہوش کی دنیا میں لوٹی اور فائل اس کی جانب بڑھائی تب ہی وہ برک رفتاری سے اندر داخل ہوئی تھی مرزا نے سر اٹھا کر دیکھا پل میں تاثرات بدل گئے جبڑا بھیجے وہ اسے اپنی سرک ہوتی آنکھوں سے دیکھنے لگا لڑکی کو باہر جانے کو بولا تھا یہاں آنے کا مقصد وہ فائل میز پر رکھتا کرسی سے اٹھ گیا البتہ وہ خود پر اب کابو پا چکا تھا شاید آپ بھول رہے ہیں یہاں چاپ کرتی ہوں میں وہ دو ٹوک دو ٹوک انداز میں بولتی مرزا کو جیسے آگ لگا گئی ہو بیوی گھر میں انتظار کرتی اچھی لگتی ہے وہ دو قدم اس کی جانی بڑھتا ہوا بولا تو عظیمل نے تین قدم پیچھے اٹھائے تھے میں یہاں کام کرنے آئی ہوں اب بیوی گھر میں انتظار کرتی ہے ہماری شادی آپ جانتے ہیں کہ کیسے ہوئی ہے وہ تنسیہ نظروں سے سے دیکھتی دو ٹوک لہجے میں بولی جبکہ مقابل کا دماغ گھوما تھا لیکن وہ سچی تو بول رہی تھی ہماری شادی تمہارا سردرد نہیں ہے میسیس اور ابھی تم میری بیوی ہو سو خاموشی سے گھر واپس جاؤ سخت لہجے میں کہتا وہ اسے بہت کچھ پاور کروا گیا تھا جس پر زمل نے سختی سے لب بھیچے تھے مجھے اپنی جاپ کرنے دے سر اور یہ شادی محض ایک کانٹریکٹ ہے اور اس وقت میں آپ کے گھر میں نہیں ہوں بلکہ اپنی جاپ پر ہوں وہ فائل اس کی جانب بڑھاتی نظریں چھراتی بولی تھی کہ اس کی نظروں میں موجود سرد بند سے وہ اندر سے ڈر چکی تھی مقابل نے سکون سے فائل پکڑی اور منٹ سے پہلے اسے دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جبکہ وہ بدھ پنی کھڑی اس کی ساری کاروائی دیکھتی رہی گستی کی ایک لہر اس کے وجود میں اٹھی کتنی مہنس سے اس نے یہ فائل تیار کی تھی پوری رات چاک کر اور اس پاگل انسان ایک پرمیس کی ٹکڑے کر کے ہوا میں اڑات گئے تھے شادی سے پہلے مرزا نہیں اسے یہ کام دیا تھا کتنی مہنس سے اس دن وہ کام اس نے مکمل کیا تھا کاش وہ جانتی کہ آگے چل کر وہ اس نکھ چڑے انسان کی بیوی بنے گی تو اسی وقت خود فائل کو آگ لگا دیتی آپ کو ذرا تمیز نہیں ہے یہ کیا کیا آپ نے وہ گصے کے عالم میں لفظ چبا چبا کر بولی اور نیچے گرے فائل کے ٹکڑوں کو گھورا شش میسیس آپ کو زیادہ شوق چڑھا تھا کام کا اب بس اب ایسا کریں کہ مجھے دو گھنٹے کے اندر یہ فائل چاہیے وہ سکون سے اسے خاموش کرواتا ہوا بولا جس پر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی نہیں کروں گی میں میرے پاس موجود ہے لیکن میں نہیں کروں گی اور بیوی ہونا آپ کی تو شہر کی ہر چیز پر بیوی کا حق ہوتا ہے رائٹ وہ حمت مجتمع کرتی بعضوں سینے پر باندھے بولی تھی اس کا یہ انداز اس کا یہ انداز بھی اسے پسند آیا تھا اور وہ کچھ قدم چلتی اس کے ٹیبل تک گئی چھناکے کی عواز کے ساتھ ساری چیزیں زمین بوس ہو گئی مرزا بڑی تحمل کا متوہرہ کرتا وہ سب دیکھ رہا تھا اپنے پاؤں سے اس کی فائل کو کچلتے وہ آنکھوں میں گصہ اور لبوں پر تنزیاں مسکراہت لیے اسی دیکھ رہی تھی اپنی پوری تسلی کرتی وہ اس کی طرف آئے جیسے بہت فخر کا کام کیا ہو سرگوشیانہ انداز میں بولا تھا آواز میں سرسراہت سی تھی یقنم ہی زمل کو نروسنس ہوئی وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئی تو مرزا لبوں پر مسکراہت سجائے سیدھا ہو کر کھڑا ہوتا ہاتھ کے اشارے سے دروازہ دکھانے لگا وہ پیر پٹکتی گصے سے وہاں سے چلی گئی پیچھے وہ نفی میں سر ہلاتا رضا صاحب کو بلاتا وہاں سے نکلا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے ڈیڈ وہ آنکھوں میں حیرت لیے بولا تھا یوسف چوہتری نے نظریں پھینی جبکہ خشام کا گصے سے برا حال تھا آپ نے ایک بار بھی مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا میری بہن ان کے درمیان کیسے رہ رہی ہوگی وہ درمیانی دو انگلیوں سے ماتھا مسلتا اپنے آپ پہ کابو پانے کی ناکام کوشش کرتے بولا وہ آج ہی گھر واپس آیا تھا اور آتے ہی اسے یہ خبر مل گئی تھی کہ مبرہ چوہتری کا نکاح ہو گیا ہے اور تو اور رخصتی بھی ساتھ ہی ساری بات پتا لگنے پر وہ آگ بغولا ہو گیا تھا پیٹا بات کو سمجھو میں تمہیں ان کے حوالے نہیں کر سکتا تھا چوہتری صاحب پریشانے یوسف چوہتری پریشانے سے بولا بس کرے ڈیٹ کیا کر لیتے وہ لوگ مجھے ہاتھ لگا کر دکھانے ہاتھ توڑ کر نہ رکھ دوں تو خشام یوسف چوہتری نام نہیں میرا وہ آگ سے کھیلے کی جسارت کر بیٹھے ہیں جس کی قیمت انہیں اپنے زندگیاں تباہ کر کے ادا کرنی ہوگی خشام گسے سے بولتا باہر نکل گیا گھر والوں نے فکر سے اسے جاتے دیکھا تھا وہ تھوڑی دیر بعد شاہ نواز کی حویلی میں کھڑا بلند آواز میں مبرہ کو آوازیں دے رہا تھا جو اپنے بھائی کی آواز سنتی بے چین ہوتی نیچے آئی تھی سامنے بھائی کو کھڑا دیکھ وہ فوراں وہ فوراں سے پہلے اس کی جانی پڑی تھی اس کے بھائی نے اسے اپنے ساتھ لگاتے سر پر ہاتھ رکھا دہ چاہتے ہوئے بھی مبرہ کی آنکھیں بھی گئیں لیکن وہ بروقت خود پر قابو پا گئی تھی تمہاری حمد کیسے ہوئی یہاں آنے کی شاہ نواز چوہتری کی بھاری کرجدار آواز کنجی تو خشام نے سرکھی سرکھی آنکھوں میں انہیں دیکھا بلکل ویسے ہی جیسے آپ لوگوں کی حمد ہو گئی بزلوں کی طرح میری بہن کو یہاں لے کر آنے کی وہ تڑک کر بولتا سارے حساب برابر کرنے لگا تھا مبرہ نے پریشانی سے سے دیکھا چلو یہاں سے لڑو وہ مبرہ کی جانے پلٹا بولا کہ تب ہی ابراہم کی آواز پر سب کو جیسے سام سن گیا ہو وہ میری بیوی ہے سالی صاحب اور بغیر شہر کی اجازت کہ وہ یہاں سے ہلپی نہیں سکتی آپ لے جانے کی بات کرتے ہیں بیوی کا مطلب سمجھتے ہیں نا نکاح میں ہے وہ میرے ابراہم بڑے سکون سے زینے اترتا بولا کہ خشام نے سکتی سے لب بھینچ لیے تھے مبرہ اپنے بھائی اور شہر کے درمیان ہونے والی باتوں سے پریشان ہو چکی تھی تمہارے بیوی ہونے سے پہلے وہ بہن ہے میری سمجھے تم چلو مبرہ خشام نے ابراہم کو جواب دینے کے ساتھ ہی مبرہ کو دیکھا وہ تشویش زیادہ سی کھڑی تھی بھائی کی بات پر حیرت میں پڑ گئی اور ابھی تو اپنے اور ابراہم کے رشتے کو وقت دینا چاہتی تھی اور ابھی ایک نیا تماشا بھائی میری بات سنیں پیس آپ پریشان ہو آپ پر سکون میں بلکل ٹھیک ہوں آپ جائیں یہاں سے میں خود سب ہینڈل کر سکتی ہوں مجھ پر یقین رکھیں مجھے آپ ایک موقع دیں اگر مجھے آپ کے ضرورت ہوئی تو میں ضرور آپ کو یاد کروں ابھی آپ چاہیں وہ اپنے بھائی کو کندے سے تہامتی بڑی دھیمی آواز میں بولی اس کی آنکھوں میں منت تھی خشام گسے سے ان کے جانب نیک تھا مبرہ کو ہاں میں جواب دے گیا ابھی جا رہا ہوں چوہتری لیکن یاد رکھنا یہ جو تم بیوی بیوی کی گردان لگا رہے ہو بیوی پر تمہارا اگر حق ہے تو کچھ فرائز بھی سمجھ لینا ورنہ بھائی کا حق اور فرض مجھے دونوں اچھے سے نبان آتا ہے وہ انگلی اٹھا کر سب کی جانب باری باری دیکھتا بولا تھا جو خاموش کھڑے تھے ایک آخری نظر مبرہ پر ڈال کر وہ چلا گیا تائی نے نخوت سے مبرہ کو دیکھا سب لوگ آہستہ آہستہ چلے گئے تو مبرہ نے ابراہم کی جانب دیکھا وہ خود واپس کمرے میں جانے لگا تھا وہ سکون سے پیکنگ کر رہی تھی کیونکہ رازن کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا اسی وجہ سے اسے تھوڑا سکون تھا لیکن ہمیشہ کی طرح اس کا سکون بس کچھ دیر کے لیے ہوتا تھا اس نے بھی عادی پیکنگ ہی کی تھی کہ انوشے ممہ ممہ کہتے کمرے میں داخل ہوئی اس کی آواز سنتے خانم کا دل خوشی سے چہکا انوشے کیا کہا آپ نے مجھے وہ آنکھوں میں خوشی نہیں بولی اس کی آواز پھرا گئی تھی ممہ انوشے نے بڑے پیار سے بولا تھا خانم نے اسے خود میں بھینچا محبت سے اس کے رکسار پر بوسا دے ڈالا مائی پرنسیز ممہ کی جان اب سے تو مجھے ممہ ہی بلانا خانم سب کچھ بھولتی انوشے کو لیے بیٹھ پر بیٹھ گئی آپ کے پاپا نے تو میری جان کھائی گئی ہے جیلر نہ ہو تو اللہ کری اسے گنڈے پکڑ لیں خانم دان پیس کر بولی انوشے شاید اس کی بات اس کی بات کچھ سمجھ گئی تھی کھلکلا کر ہنستی اسے دیکھنے لگی یہ سب کیا سکھا رہی ہو تم میری بیٹی کو گسے سے بھرپور آواز پر خانم کا سانس جیسے سوک گیا اس نے کوفر سے نظرے پھیر کر دروازے کی جانب دیکھا وہ خشمگی نگاہ نظروں سے اسے ہی گھو رہا تھا کچھ بھی نہیں وہ ہکلا گئی تھی اس کا گسے سے بھرا تنہ ہوا چہرہ دیکھ کے اس نے انوشے کو گوھ سے اتار کر زمین پر کھڑا کیا خود بھی تزبزب کا شکار ہوتے کھڑی ہو گئی میری بیٹی کو میرے بارے میں غلط پتا رہی ہو وہ چلتا ہوا انوشے تک آیا اور دو زانوں بیٹھ گیا گسے سے بھرپور نظر خانم کے چہرے پر ڈالی انوشے پرنسیس ایسی عورت کی بات نہیں سنتے اوکے وہ آپ کی ممہ نہیں ہے بلکہ انہوں نے آپ سے آپ کی ممہ چھینی ہے رازن سپاٹ انداز میں بولا خانم کا چہرہ دھوان دھوان ہو گیا آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگی تھی آپ کیا کہہ رہے ہیں رازن وہ بچی ہے اس کے دماغ میں باتیں بیٹھ جائیں گی خانم قدر اونچی آواز میں بولی تھی انوشے ڈر گئی جبکہ رازن نے دانت پیسے تھے دانت پیسے سے دیکھا جو سچ ہے وہی بتا رہا ہوں اپنی بگ پاس بند رکھو بولو کیا ہوا تھا اس رات جواب تو پھر اگر تم نے نہیں مارا تو کس نے مارا ہے ہاں بولو وہ اس کا ہاتھ پکڑتا چیفتا ہوا بولا کہ خانم کی آنکھیں اس کا اس کا در گصہ دیکھ پھیل گئی جبکہ انوشے روتے ہوئے کمرے سے باہر بھاگی تھی اتنا ہی بولے رازن جتنا آپ برداشت کر سکیں جتنا آپ مداوا کر سکیں کیونکہ سچ کو تو ایک دن کھل کر سامنے آنا ہی ہے پھر اس بے بنیاد جھوٹ کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی اور جب سچ سامنے آئے گا تو اس دن اگر آپ ایڈیا رگڑ رگڑ کر بھی مافیاں مانگیں گے تب بھی خانم زئی آپ کو ماف نہیں کرے گی اس کا ہاتھ چھٹکتی وہ نم آنکھوں کے ساتھ تیش سے بولی تھی اس کے بے بنیاد الزامات خانم زئی کا دل پتھر کر رہے تھے وہ گسے سے سے گھوٹا کمرے سے باہر نکل گیا تیش سے اس کا برا حال تھا ماتھے کی رگیں اوبر آئیں تھی اس کی باتیں رازن میر کے دل اور دماغ پر کاری وار کر گئیں تھی یہ آج کل تم کن چکروں میں ہو ومیرہ کئی دنوں سے نوٹ کر ہی تھی کہ اسے وہ اپنے کیس میں ہی دھیان دے رہا ہے اگرچہ کیس کی کل سنوائی تھی سنوائی کے بعد فیصلہ اسی کے حق میں آنا تھا کیونکہ لڑکی کے بہنیں وہ سب باتیں جو لڑکے نے حورب سے کی وہ سن لیں تھی اور اس نے گواہی دینے کا فیصلہ کیا تھا اور دے بھی دی اب بس کچھ فارمالٹیز پاکی تھی جو زیان نے پوری کرنی تھی حورب کو اس کا حق مل گیا یہی بہت تھا لیکن ومیرہ پریشان ہو گئی تھی کیونکہ نہ زیان اسے تنگ کر رہا تھا اور نہ ہی کوئی بات نہیں میں تو بیٹھا ہوا ہوں چکر تو نہیں کھا رہا وہ کتاب کا مطالعہ کرتا کتاب کا ایک پنہ موڑ کر بولا تو ومیرہ نے اسے گھورا دن رات کہاں گزارتے ہو تم وہ اپنا دوسرا سوال پوچھ رہی تھی نظریں اور لہجہ شاکی تھا دن پڑوسن کے یہاں اور رات کو کتابوں کے پاس وہ کتاب رکھ کر سوفے پر ٹانگیں پھیلا کر نیم دراز ہوتا بولا کہ اس کی بات پر ومیرہ کے سر پر لگی تلووں پر بوچھی کیا مطلب ہے تمہارا کالے کوٹ والے ومیرہ بیٹھ سے اترتی تیزی سے بولی تھی دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے انداز لڑا کا عورتوں والا تھا تالی کوٹ والے زیان نے آنکھیں چھوٹی کی اس کا جملہ دوہر آیا ہاں اس نے سر ہلاتے اپنے بات کی تائید کی جبکہ زیان اٹھ کھڑا ہوا تھا اس سے لڑنا اور اس سے تنگ کرنے میں الگ ہی مزہ تھا کتنی امپورٹنس ہیں اس کوٹ کی تمہیں پتہ ہے وہ اپنے پہنے ہوئے کوٹ کی جانب اشارہ کرتا بولا مقصد اپنے کالے کوٹ کی اہمیت بیان کرنا تھا ہاں جی یہ صرف وہ لوگ پہنتے ہیں جنہیں بہت زیادہ عقل ہوتی ہے وہ تمسکر اڑواتے لہجے میں بولی تھی ہاں بے بکوفوں کو بھی اس بات کا پتہ ہے زیان نے چہرے پر حیرت لاتے پوچھا تمہارا مطلب کیا ہے اس بات سے وہ میرا انگلی اٹھا کر بولی کہ زیان تھوڑا پیچھے ہوا ایسے کیوں لڑ رہی ہو ہاں تم سے اچھا میں کسی اچھی لڑکی سے اچھی پیاری لڑکی سے شادی کرتا نکچڑی نہ ہو تو زیان اسے بچ کرتا بولا اس کی بات پر و میرا نے سنجید کی سے اسے دیکھا اور جا کر واپس بیٹ پر بیٹ گئی بس ڈھونگی لوگ میرے اردگیز پھیلے ہوئے ہیں وہ کی نکھیوں سے و میرا کے جانب دیکھتا اور سوچ انداز میں بولا کہ اڑتا ہوا کشن اس کے موں پر آکر لگا تھا اس نے حیرت سے و میرا کی جانب دیکھا نکچڑی تمہاری حمد کیسے ہوئے مجھے مارنے کی وہ کشن ہاتھ میں پکڑے بولا تب تک وہ میرا بیٹ پر کھڑی ہو چکی تھی جانتی تھی کہ حملہ ہونے والا ہے کالا کوٹ کیا پہلیا تم تو خود کو وزیر آزم سمجھ رہے ہو وہ آہی ستاسی سے باتوں میں الڈھاتی بیٹ سے اتری اور بڑی پھرتی سے دروازے کے جانے بڑھی کہ راستے میں ہی وہ اس کی کلائی نازو کلائی اپنی گرفت میں لے چکا تھا وزیر آزم کسے بننا ہے مجھے تو آپ کی دل کی سلطنت کا بادشاہ بننا چاہتا ہوں وہ بڑے رب سے گھمبیر بھاری لہجے آواز نہیں بولا کہ ایک پل کو ومیرہ ساکن ہو گئی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا وہ مزاک نہیں کر رہا تھا دل نے ایک بیٹ مس کی تم مجھے الچھا رہے ہو ہاتھ وہ نظریں چھکائے دھیمی آواز میں بولی اس کی بات پر وہ کچھ لمحے چھپ رہا خود میں الچھا رہا ہوں ایک بار الچ جاؤں پھر ساری زندگی سلجھا کر رکھوں گا بادہ ہے وہ اپنی محبت کو اس کے سامنے جتا گیا تھا آنکھوں میں امید کی دیپ چلے ہوئے تھے ومیرہ کو لگا کہ اگر وہ اب اس کی آنکھوں میں زیادہ دیر دیکھتی رہی تو کمزور پڑ جائے گی فورا نظریں پھیری الچھنے صرف خرابی کا سبب بنتی ہے ہاتھ چاہے کسی دور کی الچھن ہو یا زندگی کی ایک بار الچ جائے تو سلجھنا مشکل ہو جاتا ہے وہ بڑے نپے تولے انداز لفظوں میں بولی کہ زیان نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا ومیرہ نے ایک نظر اپنی کلائی کو دیکھا جہاں اس کے بھاری ہاتھ کی انگلیوں کے چھاپ تھی دل کیا کہ ایک نظر اس کی آنکھوں میں اپنا اکس دیکھے آہستہ سے سر اٹھایا لیکن اس کی آنکھوں میں چھپے کرب کو دیکھنا اتنا آسان تو نہیں تھا وہ واپس صوفی کی جانی بڑھ گیا کتاب اٹھائی اور اس کی سائٹ سے گزرتا باہر نکل گیا اسے یوں لگا جیسے اس کے ہاتھوں سے زندگی کے کچھ انمول لمحے پھسل گئے ہوں اور ایسا ہی تو تھا زیان ہاتھ مصطفیٰ اس کے لیے انمول لیکن اس لیکن پہ آکر جیسے زندگی کا کلم ٹوٹ جاتا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے مبرہ حیرت زدہ نظروں سے علیسہ اور عبرام کی جانب دیکھتے ہوئے بولی اپنی کمرے کا دروازہ کھولتے پہلی نظر ہی ان دونوں پر پڑی تھی علیسہ عبرام کے ہاتھ اس کو پکڑے نیچے بیٹھی ہوئی تھی جبکہ عبرام سوفے پر بیٹھا ہوا تھا اچانک نظریں مبرہ کے سرخ ہوتے چہرے پر گئیں مبرہ نے دوسری جانب دیکھا جہاں شیشے کی ٹکڑے زمین پر بکھرے ہوئے تھے بہیں اس کا ہاتھ خون سے بھرا پڑا تھا مبرہ کو سمجھنے میں دیکھنا لگی کہ نیچے سے اوپر آتے ہیں عبرام نے اپنا گسائیں ان بے جان ٹکڑوں پر نکالا تھا اس was injured that's why I was applying ornament on his hand انیسہ اسے دیکھتے ذرا گسے سے بولی تو مبرہ نے ایک نظر ابراہ کے جانب دیکھا اور لب بھنچ نے اس بات میں سر ہلایا by the way was he your brother he was how was he talking to اس how was so ill-mannered why didn't you stop him انیسہ پٹی کرتی ایک اور تنظیہ جملہ مبرہ کی جانب اچھال گئی جو الماری میں اپنا سردیہ اپنا سوٹ نکال رہی تھی ایک گہرہ سانس پھر کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی yes he was my brother وہ بڑے تحمل سے چہرے پر سنجید کے سجائے بولی اس بیچ اس نے ایک بار بھی ابراہم کی جانب نہیں دیکھا تھا انیسہ اس کی بات سنتی چونک گئی اس نے ایک نظر مبرہ کے بعد ابراہم کی جانب دیکھا anything else you want to ask because I am going I am going to freshen up وہ عام سے لہجے میں لبوں کو دبا کر بولی لیکن انیسہ کو اس کا لہجہ جتاتا ہوا محسوس ہوا تھا مبرہ کندے اچھکاتی واشروم میں بند ہو گئی ابراہم نے اپنے ہاتھ انیسہ کے ہاتھوں سے کھینچا تو انیسہ نے پریشانی سے سے دیکھا done now please leave بٹی کو گھورتا بولا تو انیسہ بھی خاموشی سے اٹھ گئی okay take care of yourself انیسہ اس کے کندے پر ہاتھ رکھتی مسکراتی ہی بولی مبرہ باہر نکلتی مبرہ انہیں دیکھتی وہیں رک گئی محول میں عجیب معنی خیصی خاموشی پھیلے ہوئی تھی yes sure ابراہم انیسہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتا بولا مبرہ کا چہرہ دھوان دھوان ہوا تھا جبکہ انیسہ کی مسکراہت مبرہ کے جلتے دل پر تیل کا کام کر گئی انیسہ ایک نظر مبرہ کو دیکھتی وہاں سے چلی گئی جاری ہے جی تو کیسی لگے آپ کو آج کی کس کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اپنی رائے کا اثار کرتے رہا کیجئے اسے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ کس طرح کے نووی پڑھنا زیادہ پسند کرتے ہیں اور پھر ہم اسی طرح کے نووی سا آپ کے لئے لے کر آتے رہیں گے تو اب اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوں گی اس کے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں خوش رہیں خوشیاں باندیں اللہ نگے باندھ